موسیقی 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 تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کلمتے رہے ہیں اور محض رسول کے دعوے کرنے سے آپ نبی کے عاشقوں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ ہم نے نبی کی محبت میں کچھ کیا ہی نہیں اور وہ نہیں کیا جسے ہم عاشق رسول کہہ سکتے ہیں جب آج کے دور میں کوئی بھی عیرہ غیرہ نبی کی شان میں گستاکی کرے اور ہم خاموش بیٹے رہے محبت ہوتی تو تڑپ اٹھتے ہیں اور تاریخ کے عورات ہمیں یہی سبب دیتے ہیں اب معاملہ کچھ الگ بن چکا ہے ہمیں دین اسلام قرآن حدیث سے زیادہ مسلکوں سے محبت ہو چکی ہے نبی کی شان میں گستاکی پر خاموش اختیار کرنے والے جماعتوں کی اختلافات پر آستین چڑھا کر گھروں سے باہر میں کرتے ہیں ترواری صرف مسلکوں کی بنیاد پر لہرائی جاتی ہیں اور جب حقیقی گستاک سے پالا پڑتا بھی ہے تو پھر گھروں میں چھپ کر محبت کا اظہار بھی کرنے لگتے ہیں اب جب ملاد و نبی بنائے جا رہا ہے نو جوانے کے جذبے کو سر بھی نہ کیا جائے پر حرام کاموں کو بھی بڑا ہونا دیا جائے جیسے کہ دیجے وغیرہ روشنائی کی جاری ہے منظر بنائے جا رہے ہیں پرچم لے رہا جا رہے ہیں تو کوشش تاریخی مناظر بنا کر انقلابی بیداری لانے کیونے رہے ہیں کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہیں امام المجاہدین کہا گیا حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بادر شک نہیں دیکھا جنگلوں میں جاتے تو یک کرنیل کی طرح سامنے کھڑے ہو جاتے اور ہم ان کے پیچھے ہاگ لیا کر دیتے ہیں یہ الفاظ شیر خدا حضرت علی کے ہیں نبی نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے میرے نبی نے فرمایا کہ جس پاکزہ عمل میں دنیا کے محبت نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے مشرکوں کی طرح ہم ہزار سال جنا چاہتے کسی عید کے پیچھے کی وجہ جاننے کے وجہ ہم نے تفریق اور انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے عید ملاد محس لائٹنگ یا پرچم نہرانی کی عید نہیں ہے بلکہ نبی جو سوچ دیتے وہ سوچ کو زندہ کرنے کا عام عید ملاد ہے اسی طرح رمضان کا پیغام صرف سہری افطاری اور ترابی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں بھوک پیاس کے مرولوں سے گزار کر اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کے لئے تیار کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ہماری جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اسی طرح عید قربان کا پیغام یہ ہے ہم نے جانور کے قربانی دے کر جانور کا گوشت رشتہ داروں کو تقسیم کرنا یا خود فریج میرا کرخانا یا پھر چمڑے مدرسوں کو دینا یہاں تک کہ اسے مہدود کر دیا ہے لیکن اس کا اثر مقصد تمہارے اندر قربانی کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ ابت آنے پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف تم بھی اپنے آل اولاد اپنے بچوں کے قربانی دینے کے لئے تیار رہو کیونکہ ہمیں جو بھی ملا ہے جو بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کا تو ہے خیر اسلام کی تاریخ بزرگوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے پر آج کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے یہ لوگوانا ہوئے جاہل سب ہی کو دنیا چاہیے پھر کسی بھی ہاتھ سے کمائی جائے اُلٹی سیدھی حرام حرام خیر آپ جب ملادن نبی بنایا جائے تو نبی کی زندگی کے ساتھ بزرگوں کی تاریخ کو بھی یاد کیا جائے ہم کرناٹک سے ہیں تو شیر ہند ٹیپو سلطان کو بھی یاد کیا جائے اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ اس ملک میں آزادی کا سبق اسی ہی شیر ہند نہیں دیا ہے ورنہ انگریزوں سے لڑنے کی حمت یا قسمتی خیر ٹیپو کی تاریخ کو مس کرنے کی بھی کوشش جائے تو ٹیپو سلطان کو بھی ہماری نسلوں میں یاد کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے ملت کو جوڑنے کا کوئی بھی موقع دائیہ نہ ہونے دیا جائے کیونکہ وقت بہت نازوک ہے اور ساتھ میں دلید دوری سے دنگر لوگوں کو بلا کر نبی کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے یہ نازوں میں بلائے جائے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ نبی کی تعلیمات کو عام کرنی تا امومن دلگا میں دیکھا جاتا ہے کہ روشنہ یہ سجاوٹ دیکھنے کے لیے لوگ بھی دور دور سے آتے ہیں اور گھومتے بھرتے نظر آتے ہیں انہیں ایسا ساتھ ملائے جائے کہ حالات کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں خاص کر مسئلہ کے اخترافات سے بچھنے کی کوشش کریں کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا جو چھوٹی سی بات پر بحث مباس سے ہوا کرتی تھے اور ویسے بھی ہم نے اسی دیواندی ورلی کی چکر میں اپنی دو نسلوں کو برباد کیا ہے جو لوگ اخترافات کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اخترافات کی بات کر کے اپنے روٹیاں سیکھ جاتے ہیں اور آپ سے اخترافات کا زہر بھولنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں باہر بکاننے کی کوشش کریں ایسے لوگ یہ ممبروں کے قریب کھڑے ہو کر اپنا مفات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جہنمی کافیر کرا دیتے ہیں بہت کچھ ختم ہو چکا ہے کسی طرح آنے والی نسل کو کچھ اچھا دے کر جانے کی کوشش کریں دل کا سورج کیا پیغام لے کر آنے والا ہے کہیں نہیں سکتے نفرتے یدعوان چھوڑ کر مومین مومین کا اینہائی صدیث پر عمل کرنے والے بنیں اور اسی پیغام کو اس ملا تنبی کے موقع پر آم کریں اتحاد کو قائم کریں کیونکہ اتحاد زندگی اور انتشار مہت ہے آج کا موضوع کسا تھا اس پر ضرور کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں خبروں کا سلطلہ یوں بھی چلتا رہا دیکھتے ہیں اتحاد میں شکریہ اللہ